بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب کو ہماری تمام ویڈیوز بہت اچھی لگ رہی ہوں گی اب ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں لائک بھی کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو ڈیلی شیئر بھی کر رہے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں شاہی کھیر اس کے لیے میں نے دس لیٹر دودھ ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے میں نے انگیٹی پر رکھا ہوئے انگیٹیوں لیچولے پر اور باقی اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ چاول ہیں جو کہ اس میں میں ساڑھے ساتھ سو گرام تین پاؤں استعمال کر رہا ہوں آپ نے نیا چاول لینا ہے پرانا چاول بلکل ہی نینا نہ ہی ٹوٹا چاول لینا آپ نے آپ نے لونگ گرین جو نائس ہوتے ہیں وہ لینے ہیں سوپر کنل کے اور تین پاؤں چاول جو ہے وہ اس کی ایوریج ہوتی ہے ایک چھٹانگ سے لے کر دو چھٹانگ تک ہی پر لیٹر تو میں جو ہوں سیونٹی پائی گرام لے رہا ہوں آپ اپنی مرضی اس کو اوڈیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں بہت ٹھک کھیر بنانی ہے تو آپ پچاس کرام چاول یوز کریں گے اور وہ زیادہ اس کو دودھ کو پکانا پڑے گا دودھ کو سب سے پہلے ہم بوائل آنے کے انتظار کریں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس پہ چاول ایڈ کر دیں گے چاول کے علاوہ اس پہ ہم ڈرائی فوٹس یوز کر رہے ہیں ایک کب آپ مکس ڈرائی فوٹس یوز کر لیں آپ گانش کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیں کاٹ لیں یا گرائنڈ کر لیں یا آپ پر ڈیمنٹ کرتا ہے چینی اس میں میں ایک کلو یوز کروں گا کیونکہ ایک لیٹر کو جو ہے وہ سو گرام چینی کافی ہوتی ہے پلس اس میں آٹھ سے دس الائچیاں کٹی بھی ڈالیں گے خوشبو کے لیے اور باقی ساری ریسپی آپ سے شرکت ہے ایک دمہ اس کو بوائل آجائے پہلو جی یہ دودھ جو ہے ہمارا بوائل ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول چاول جو ہے میں نے دس لیٹر دودھ میں ساڑھے ساتھ سو گرام لیے یہ نیا چاول ہے اور اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گویا تھا اب میں اس کو جو ہے مسل تے ہوئے جو ہے اس میں ڈالوں گا اب اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے ڈالیں اس سے جو ہے یہ چاول بہت جلدی کل جائیں گے آپ چاولوں کی نقضات جو ہے وہ اپنی مرسی سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں سمپل سا بارولہ ہے کہ ایک کلو دودھ کو ایک چھٹان سے دو چھٹان مطلب پچاس گرام سے سو گرام در چاول لگتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ کو میں نے جو ایوریج لیا ہے وہ پچھٹر گرام کر لیا ہے کچھ لوگ جائے وہ چالوں کو گرائنڈ بھی کر لگتے ہیں لیکن گرائنڈ کر دیئے یہ پھٹنی بھی بہت جاتی ہے پھٹنے بڑیک ہو جائے گی ہم نے گرائنڈ نہیں کر دیئے موسیقی 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 یہ دیکھیں اس کا تلہ جو ہے اس تک آپ نے اس کو چمچ سے چلا جاتا ہے تاکہ اس کے نیچے جو ہے وہ خرچرنا پیدا ہو وہاں آپ کی لگ سکتی ہے یہ تقریباً کیونکہ ہمارا میٹیرل زیادہ ہے یہ تقریباً گاؤنڈ باورپیک ایک گھنٹہ اس کو لگ دیگا پڑتے ہوئے آپ بخے بخے سے چمچ چلاتے رہے اور جیسی جو ہے یہ تھوڑی جو ہے یہ کھیر ہماری گاڑی ہوتی ہے تو ہم اس پہ چینی اٹ کریں گے ایک کلو میں نے اس پہ چینی اٹ کرنی ہے اس کے لئے آپ کو ایبریج پہلے بتا چکا ہوں ایک کلو دودھ کو سو گرم چینی رکھتی ہے آپ چاہیے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو اجسٹ بھی کر شکتا ہے گھنٹہ جو ہے وہ چکا ہوا اس کو ہماری کھیر کو تیار ہوتے ہوئے چاول تقریباً گر چکی ہے اس میں اب اس میں ایک کلو چینی اٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ کھائے سکتے ہیں سٹینڈر آپ کو میں نے بتا دیا ہوئے اس کو اچھے پھین آتے رہے اب اس کے گاڑا ہونے کا انتظار کریں گے ہمیں تھوڑا سی ٹھیکنہ سانی شروع ہوئی ہوئی ہے ہمارے میں اب اس میں ہم ڈرائی فوٹ سے اٹ کریں گے میں نے تقریباً ایک کپ ڈرائی فوٹ مکس یوز کی ہے اور آدھے میں اس میں رہا رہا ہوں اور آدھے سے جو میں گانشن کروں گا اس میں جو پک جائیں گے اس کا بھی ٹیسٹ الگ آئے گا گانشن ہوگی اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی نوک بڑی اچھی ہونے گی آپ کی کھیر کی اس میں میں الائشی پورٹر جو ہے وہ ایک ٹی سپور ایڈ کر رہا ہوں ٹریکنس کے لئے کچھ لوگ کیوڑا یوز کرتے ہیں آپ میں کیوڑا یوز نہیں کرنا اس کی فریکٹس سے بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ اکثر لوگ پھر اس کا پسند بھی نہیں کرتے آرٹیفیشل فلیور آرٹیفیشل ہوتا ہے نیشنل نیشنل ہوتا ہے ایک پورٹس کے بعد میں اس میں آدھا کلو جو ہے وہ کھویا ایڈ کر رہوں گا کھویا آپ اوپشنل ہے لیکن میں اس نہیں ایڈ کر رہوں گا اس سے ٹھیکنس بہت اچھی آگی اس کھیر کی اور ٹیسٹ بڑا اچھا ڈوالپ ہوگا یہ آدھا کلو کھویا میں اس میں ایڈ کی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً سوا گھنٹا ہوا ہم نے اس کو پکایا کیر کو اور اب یہ دیکھیں اس کا کلو جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سا اس کا پیلا اس پر پلاہٹ سی آری ہے اس کے کلر میں اور یہ اس کے نشانی ہوتے ہیں کہ پانگی اکھی ہے اور دوسرا یہ دیکھیں اس میں تار بن بھی گئے اور اس میں چھیٹے جو ہے اس کے باہر آنے لگ پڑے تھے تو میں نے اس کی اس میں چھیٹے آنے لگ پڑے تھے تو میں نے جو ہے اس کا جو تاؤ ہے آتا وہ میں نے کم کیا ہے یہ پک چکی ہوئی ہے ویسے اس کو میں صرف پانچ مینڈ چوہرہ ہلکی سی دم والی آج پیلا پانچ ساتھ مینڈ کے لیے اس کو مزید اس کو پکاؤں گا تاکہ اس کا کلر زیادہ سکا اور پھوک شروع دینا تو میں آپ کو نشان گھر بھی نکھاتا ہے تو اب دیکھیں یہ کھین ہماری پک چکی ہوئی ہے اس کا کلر زیادہ ہلکا 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 سا ہوت چکا ہوئے یہ انوش کلر اس کا ہونا چاہیئے وہ ہو گئے اور دوسرا یہ رکھیں اس میں ببل سمننے شروع ہوگئے یہ ببل سمندے ہیں تو یہ نشانی ہوتے کہ آپ کی تیار ہو جائے گئے اس کو اگر آپ بہت زیادہ ٹھیک ہوئے جائے گئے اور یہ بلکل زیادہ ٹھیک ہوگی اس کا کھانے کا مزہ نہیں آئے گا تو یہ بیس ٹائم میں اس کو ڈش آٹ کرنے کا یہ دیکھیں اس میں تار بھی بنی ہوگئے اور یہ ببلس اس کی نشانی ہے اب میں اس کو ڈش آٹ کروں گا اور آپ کو بھی گاریشن کر کے دکھاتا ہوں اس کو ڈش آٹ کر رہا ہوں اور اب میں آپ کو گاریشن کر کے دکھاتا ہوں اس پہ آپ کٹے میں بادام ڈالیں پستہ ڈالیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ صرف کھوپرا ڈالیں تھے گرائنڈ کے وہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ بادام کٹے میں ڈالیں اور تھوڑا سا پستہ ڈالیں کٹا ہوا یا کٹا ہوا جی خیر ہماری تیار ہے اور اپنے ریبیوز ضرور دیجئے ہمیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کیا کریں ہمارے چینل کو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ